بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے لگے ہیں ڈسکاؤنٹس ڈسکاؤنٹس کتنی طرح کی ہوتے ہیں اور ڈسکاؤنٹس کی ڈبل انٹری کیا ہوتی ہے اور یہ اکثر questions student کا exam میں غلط ہو جاتا ہے کہ ہم ڈسکاؤنٹس اگر پہلے expected تھا نہیں تھا تھا لے لیا نہیں لیا تو ان ساری باتوں پر بھی ہم بات کریں گے دیکھیں ڈسکاؤنٹس کی اتنی ٹائپس ہوتی ہیں ڈسکاؤنٹس کی دو ٹائپس ہیں ایک ٹائپ کو ہم کیا کہتے ہیں trade ڈسکاؤنٹ جس کو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم اسے ریکارڈ نہیں کرتے نہ تو ہم اپنا expense منائیں گے اور نہ ہی income منائیں گے trade ڈسکاؤنٹ کونسا ڈسکاؤنٹ ہے جو ایک business میں سب کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوگا تو وہ ہمارا trade ڈسکاؤنٹ ہے اور اس کی کوئی accounting نہیں ہوگی دوسرا ہمارا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں cash ڈسکاؤنٹ cash ڈسکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور settlement ڈسکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں cash ڈسکاؤنٹ یا settlement ڈسکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر let's suppose ہمیں 10% trade ڈسکاؤنٹ تھا 200 کی ہم نے goods خرید دی 10% trade ڈسکاؤنٹ تھا صرف scenario میں trade ڈسکاؤنٹ ہی تھا ہم 10% minus کر دیں گے اگر ہم sales کر رہے ہیں تو 180 کی sales ہیں debit receivables یا cash ہوگا اور اگر ہم purchases کر رہے ہیں تو debit purchases 180 credit cash یا payable ہوگا تو trade ڈسکاؤنٹ کی ہم کوئی entry نہیں کریں گے ہم net amount کو اپنی income یا اپنا expense بنائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں cash ڈسکاؤنٹ یا settlement ڈسکاؤنٹ کی تو یہ یاد رکھیں exam میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جس دن آپ نے sales کی اس دن expected تھا sale discount کہ وہ جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ expected تھا کہ وہ avail کرے گا یا نہیں کرے گا یہ دونوں چیزیں question میں آپ کو بتائی جائیں گی کہ جس دن آپ کی transaction ہو رہی ہے جس دن آپ discount دے رہے ہیں وہ avail کر رہا ہے customer یا نہیں کر رہا اسی طرح discount کو ہم cash discount بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے settlement discount بھی ہے cash discount بھی ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں پہلا scenario پہلا scenario یہ ہے کہ no expectation not expected اگر جس دن ہم نے sale کی جو customer تھا وہ ہمیں expected تھا کہ discount کا advantage نہیں لے گا تو ہم کیا entry کریں گے ہم entry کریں گے let's suppose ہم یہاں بھی example لے رہے ہیں 200 value ہے 3% discount ہے تو ہم discount کو record نہیں کریں گے ہم receivables کتنا record کریں گے 200 کے اور credit sales یا revenue کتنا record کریں گے کیونکہ ہمیں expected نہیں تھا کہ discount لیا جائے گا اب اس کے بعد دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہماری expectation کے مطابق ہی کام ہوا تو جب ہماری expectation کی مطابق ہوگا تو جس دن ہمیں cash ملے گا تو بچوں کتنا cash ملے گا 200 receivables credit ہو جائیں گے by 200 یہ پہلا scenario آ گیا کہ exam میں ہمیں بتایا ہو تھا کہ customer is not expected to take the advantage of the discount then ہم discount کی کوئی entry نہیں کریں گے ہم total amount کو receivable بھی record کریں گے اور اپنا revenue بھی record کریں گے اور according to our expectation result آیا کہ اس نے discount avail نہیں کیا تو جس دن ہمیں cash دے گا debit cash credit receivables دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ expect کر رہے تھے کہ وہ advantage نہیں لے گا اور اس نے advantage لے لیا ہماری expectation کے برقس کام کیا اس میں ہم کیا کہہ رہے تھے کہ وہ discount avail نہیں کرے گا اور اس نے avail کر لیا جب وہ avail کر لے گا تو ہمیں کتنا cash دے گا 194 کیونکہ 3% discount ہے تو ہمیں کتنا discount دے گا ہمیں کتنا cash دے گا 194 اب آپ credit receivables کو کریں گے آپ نے receivables کتنے record کیے ہوئے تھے 200 کے تو اب debit کیا ہو جائے گا ہم revenue بھی لکھ سکتے ہیں ہم discount allowed بھی لکھ سکتے ہیں تو اکثر یہ entry بچوں سے پوچھی جاتی exam میں اور بچہ یہ entry نہیں بتا پاتا تو یہ کس case میں ہوگی when it is expected that customer will not take the advantage اور result کیا ہوا کہ اس نے advantage avail کر لیا یہ ہم نے scenario کیا بنایا list price کتنی تھی ہمارے پاس list price $200 اور ہمارا early settlement discount 3% پہلی situation سمجھا گئی سب دوبارہ ایک دفعہ repeat کر دیتا رہا ہوں expected نہیں تھا کہ advantage لے گا اور according to expectation ہوا debit cash credit receivable اور ہم expect کر رہے تھے کہ discount نہیں لے گا بھٹ اس نے لے لیا اب وہ ہمیں کم پیسے دے گا وہ کتنا cash دے رہے 194 ہم receivables کو credit کریں گے 200 باقی debit کیا کر دیں گے revenue کر دیں یہ آگیا first case second case discount is expected ہم یہ expect کر رہے تھے کہ customer کا past record ہے اس کے مطابق وہ customer discount avail کرتا ہے ہماری expectation کیا تھی کہ customer discount avail کرتا ہے تو جس دن میں sale کروں گا اس دن میں discount کو less کر دوں گا میں اپنا receivable کتنا record کروں گا 194 credit revenue 194 کیوں ایسا کیوں کیا کہ ہم نے پہلے سے دیکھا کہ ہمارا جو customer ہے وہ discount کیا کر رہے expected ہے کہ discount لے گا تو ہم نے پہلے سے revenue کو بھی record کیا اور اپنے receibles کو بھی record کیا اور according to our expectation result آیا تو ہم کیا کریں cash 194 credit receivables 194 no discount کیونکہ discount آپ نے جب آپ کی expectation تھی already پہلے سے record کر چکے پھر دوسرا scenario کیا ہے ہم نے ہماری expectation کے برقس ہم نے کیا کہ discount لے گا بات اس نے discount نہیں لیا تو جب وہ discount نہیں لے گا تو ہمیں کتنے پیسے دے گا debit cash 200 but ہم receivables کتنے record کی ہوئے ہم نے تو 194 receivables record کی ہوئے تھے اس نے discount avail نہیں کیا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ discount avail کرے گا بات اس نے نہیں کیا تو اب ہمیں cash کتنا ملا 200 receivables اب جو ہمارا standard آئے فرست change ہوا تھا تو ہم نے اس کے بعد کیا لکھتے ہیں debit revenue لکھ رہے ہیں پھر دوسری situation کیا تھی کہ ہم expect کر رہے تھے جو customer ہے وہ discount avail کرے گا تو ہم day 1 پہ ہی discount کو کیا less کر دیں گے تو جب ہم نے less کیا تو ہم نے پہلے سے receivable become record کیے revenue become record کیا according to our expectation result آیا تو debit cash credit receivable اور اگر ہماری expectation کے مطابق result نہیں آیا تو اب اس کا مطلب کیا ہے ہم یہ expect کر رہے تھے ہماری expectation یہ تھی discount avail کیا جائے نہیں avail کیا تو اب ہمیں cash زیادہ مل رہا ہے debit cash by 200 credit receivables by 194 credit revenue by 6 تو یہ FA1 کے اندر FA2 کے اندر FFA کے اندر آج ایک market discussion کے اندر بھی سوال آیا کہ receivables لیجر میں کب discount record کیا جائے گا تو کہتا جس دن میں sale کی تھی اس expected نہیں تھا اور آج اس نے discount لے لیا ہے تو آج وہ آپ discount allowed ہے receivables سے minus ہوگا ہم نے entries بھی دیکھ لی اور یہ important ہے ان students کے لیے جو FA1 کا exam دے رہے ہیں یا اس کے علاوہ FA2 میں بھی اور FFA میں بھی تینوں papers میں یہ important entries ہیں تو اس کو ضرور آپ نے exam میں بیٹھنے سے پہلے کر جانا ہے